السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالینا من یادی اللہ فلا مذلل ومن یدللو فلا دیل ونجاد واللہ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ ونجاد وانا سیدنا ومولانا محمد عبدو ورسولو اما عباد فا انہا احسن الکلام کلام اللہ وآسن العدی حدی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل دلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَرَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ حمدہ السلام قبر آئیدِ پاک مقدس مُحَلَّهِ قَلْمِ اللہ جلل جلالہ واسطے درود و سلام سید القائنات فخر موجودات سید السقلین نبی الحرمین رحمت کونین سید السقلین نبی الحرمین رحمت کونین سرکار مدینہ شرور سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم دیزاد اکتس واسطے بزرگو بھاجو جتوں تک میری آواز آ رہی ہے سننے والی معززات موقعات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنے کرم فضل مہربانی نال جمعت المبارک دے خطبہ سننا سنانا اللہ کریم اپنی بارگاہ جلیلہ اندر قبول فرماؤں پچھلے جمعت المبارک دے خطبہ اندر سرکار مدینہ دی سیردہ او حصہ کہ حضرت ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مدینہ اس شہردہ نام ناسی جس وقت حضرت تشریف لے آئے اس وقت اسنوں یسرب کیا جاندہ سی اس بستینوں مگر حضرت نے آنے نال اس بستینوں مدینہ تر رسول کیا جاندہ اے او بستی جو میرے آقا دی بستی میرے پیغمبر دی بستی میرے رسول دی بستی سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر جس وقت مکہ چو نکلے تو دعا کی تھی ربی عدخلنی مدخل صدقیم وَعَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صدقیم وَجَعَلِّمِ اللَّدُنْكَ سُلْتَانَ النَّسِیرَا ربی عدخلنی مدخل صدقیم اے میرے اللہ میرے محبوب میرے بادشاہ عدخلنی مدخل صدقیم منو سچائی نال جس جگہ تو داخل کرنا یا اللہ سچائی نال داخل فرما عدخلنی مدخل صدقیم وَعَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صدقیم وَجَعَلِّمِ اللَّدُنْكَ سُلْتَانَ النَّسِیرَا میرے اللہ منو اپنی رحمت نال وَجَعَلِّمِ اللَّدُنْكَ سُلْتَانَ النَّسِیرَا بادشاہت عزت عزمت تمکنت اس جگہ اتا فرما انجھ سمجھ لو کہ حضرت دا اس دعا دے کرنے دی منشاہ ایسے کہ یا اللہ منو اُس جگہ داخل فرمانا جس جگہ تُو میں نو تمکنت بادشاہت روز دن یا آئے دن یا اللہ حجرت اے میرے کلو نہیں ہونی اللہ تیرے حکم نالسی آئے ہیں بس انہیں اتھے ہی سانو عزت عزمت عطا فرما دے او باتاں جو اللہ تُو مکے اندر میں نو نہیں اتا کی دیا او اتا کرتے ہیں یا اللہ جو میں مکے نو تُو حرم بنایا ہے مدینہ نو بھی حرم بنا دے سبحان اللہ مدینہ بھی حرم کہلانا ہے جس طرح غیر مسلم مکے اندر داخل نہیں ہو سکتے اسے تری غیر مسلمانا داخلہ مدینہ اندر بھی بند ہے مدینہ والے آنے مدینہ تو پہلے ہی شہرامہ دوسرے شہرانوں پھیلا دیتیاں اور اس شہرائے مدینہ اتے لکھ دیتا کہ کوئی غیر مسلم مدینہ داخل نہیں ہوئے گا اور اگر پکڑے آ جائے تو اسنو خاصہ سزا دیتی جاندی ہے تو مدینہ جسنو میرے محبوب پیغمبر دی آمد نال ہی اللہ نے حرم بنایا مدینہ جسنو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس مدینہ اندر ایمان دی حالت اندر فوت ہو گیا اللہ نے اسنو جنت دا وارث بنایا او مدینہ جسنو کبرستان اندر حضرت نے فرمایا ستر ہزار بندے ایسے فوت دفن ہون گئے کہ جنہ نو اللہ بغیر حساب دی جنت الفرداؤ ستا فرما دینگے جنت الفرداؤ ستا فرما دینگے سبحان اللہ ایک صحابی اٹھیا اس ننام اکاشا یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نونا خوش نصیب بندے اندر شامل فرمان جڑے ستہ ستر ہزار بندے اس جنت البقید اندر داخل ہون گئے دفن ہون گئے تی اللہ بغیر حساب دیونا نو جنت عطا فرما دینگے میرے محبوب نے دعا کر دی فرمایا اکاشا تو اللہ دی رحمت نال انا بندے اندر شامل ہوئے گا سبحان اللہ سارے صحابہ پکار اٹھے فاضل اکاشا اکاشا کام یاب ہو گیا میرے محبوب پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم مدینہ اندر جس جگہ حضرت نے رہیش رکھی عیوب انساری دے گھردے سامنے تھوڑی جی جگہ خالی مگر پتا چلیا کہ کسے یتیم بچیا دی ہے حضرت نے انہا یتیما نو پوچھا فرمایا یار جگہ تسی میرے نام بیچ دیو انہا نے کہا ٹھیک ہے اسے انتنے پیسے لوا گئے حضرت نے انہا دی مو منگی قیمت ادا کر کے اتھے مسجد نبی بنانے دا ارادہ فرمایا پھر اکنے نیندہ ہویا کہ حضرت نے فرمایا ساتھیوں پتھر لیاؤ اپا مسجد بنائیے سبحان اللہ میرے محبوب دے صحابہ نے چند دنہ دے اندر ٹھیر لگا دیتے اس جگہ پتھر دے ہون حضرت نے مستری بلایا مزدوری دا کم خود حضرت فرما رہے ہیں صحابہ فرما رہے ہیں راج اٹھا لگا رہے ہیں حضرت اٹھا اٹھا کر کے صحابہ اٹھا اٹھا کر کے لیا رہے ہیں نالے میرے محبوب پیغمبر دی زبان کاؤسر و تسنیم مندروں نکل رہا ہے لا عیشہ الا عیشہ آخر ہو فانسر الانسار والمہاجر ہو لا عیشہ الا عیشہ آخر ہو فانسر الانسار والمہاجر ہو دنیا دی کوئی ایس و عشرت نہیں دنیا اے تے دل لگانے دا گھر نہیں اے دنیا دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الحساب ہے دنیا تے جو کرو گے آخرت دی اندر پو گے اور عیش و عشرت اوہی عیش و عشرت ہے جو آخرت دی اندر اللہ اپنے ممن انو عطا فرمان گے لا عیشہ الا عیشہ آخر ہو فانسر الانسار والمہاجر اللہ انسار تے مہاجرہ دی مدد فرماؤں مسجد نبی نے او پتھر کہ جو حضرت نے خود اٹھائے سبحان اللہ او بنیادی پتھر او بنیادی پتھر جنہاں حضرت نے خود اٹھایا ہے اس مسجد دن اندر پہلا جمعہ آیا چھت کیسی بنی ہے خجورت تنیا دی خجورتیاں تہنیا دی اور پہلا جمعہ آیا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جہاں تناسی اس نے قریب ہو کر کے کھڑے ہو کر کے خطبہ شروع کی سبحان اللہ اللہ دیاں حمدہ سناوہ میرے محبوب پیغمبر اللہ دیاں حمدہ سناوہ کہندے ہوئے اللہ دی حمدہ سنا اللہ دی بڑھائی تے ویڈی آئی بیان کر رہے ہیں ایک صحابی اٹھیا یا رسول اللہ حلق المال و حلق ال آیان مال و ایال حلاق ہو گیا حضور بارش نہیں پی دعا کرو دعا کرو کہ اللہ بارش اتا فرما دے میرے محبوب خطبہ فرما دے ہی ارشاد فرما دے ہی رحمت والی حتہ نو بلد فرمایا اللہم غسنا غیسا مغیسا حنیا مریا نافیا غیر ازار اللہ رچ دی پچ دی اہستہ اہستہ نفع مند اللہ بارش اتا فرما دے حضرت نے دو نفع جلدی نال دو فرض ادا کیتے صحابہ کہنے دنے اسی کنے دنہ تو بدلنی سی دیکھیں جے باہر اجے کچھ نکر رہنے کچھ جدیاں باہر رہنے کچھ شجدے دے اندر ہے کہ بارش چھم چھم کر کے برسنے لگ گئی سبحان اللہ کیوں نہ برستی اے رحمت والے پیغمبر نے جو حد بلد کیتے فَبِمَا رَحْمَدِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْكُنْ تُفَزَّنْ غَلِيزَ الْكَلْبِ لَنْفَدُوا مِنْ هَوْلِكِ اے میرا محبوب پیغمبر محبوب نہیں سی میرے محبوب پیغمبر دی رحمت رحمت پیار میرے محبوب دی صرف صحابہ تک ہی محبوب نہیں سی بلکہ خیر صحابہ یعنی کفار تک حضرت دل چاندہ سی کہ اس مدینے دی بستی دی اندر کوئی ایسا نہ رہے کہ جس نے کلمہ نہ پڑے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول بگر ہی لوگ ان مدینے دی اندر ابتداء اندر ایسے لوگ بھی موجود سن جو حضرتوں جس طرح مکہ والے ساہر مجنون کہدے سن ایسے طرح دلک بلک القاب حضور دی دشمن بھی دیتا کردے سن حضرت نو جادو گر مشہور کردے تھا میرے باہ بہو پیغمبہ نو جو دیکھتا کہتا ہے جادو گرہ والا تو کنام نہیں ہے مگر ایک دن حضرت تشریف لے جا رہے نے رستے اندر ایک بلڑی نو دیکھیا کہ وہ سمان دی چھوٹی جی گھٹلی بڑھائی چکی نہیں جا دی بزرگ بلڑی بی بی ہے حضرت نو آ جا دیکھیا حضرت نو دیکھ کے کہن دی نو جو آنا اے میرا تھوڑا جا سمان اٹھا کر کے میری منزل تک تے پہنچا دے بی بی کتے جانا ہے شہر نو چھڑنا چاہنی ہے بس میرے فلان جگہ ہوتے رشتے دار نے میں اتھو تک جانا چاہنی ہے حضرت فرمان دین اچھا بی بی تیرا کوئی بھائی نہیں نہیں بیٹا تیرا کوئی بیٹا نہیں نہیں میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تیرا کوئی رشتے دار نہیں اچھا تیرا جو کوئی نہیں ہے تیرا بوجھ اٹھانے باز اللہ کریم نے میرے بابو پیغمبر دی ایک صفتے بھی ذکر فرمائی کہ میرا بابو وہ ہے کہ لوگا دا بوجھ اٹھانے والا وَتَحْمِلُ الْكَلْ لوگا دا بوجھ اٹھانے والا وَتَقْرِيُ الزَّيْفْ بہت بڑے مہمان آز وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَق حق دی اندر لوگا دی مدد نسرت کرنے والے میرے بابو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرات بیادہ دے کلی زرات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے گٹلی اٹھائی حضرت اکیچل پہ بی بی پیچھے پیچھے دعا ما دے دی جارہی ہے بیٹا اللہ تنو اس چادو کر کلوں محفوظ رکھے کہ جس دے جادو دیج وجہ کرگی میں مکہ چھوڑ رہی ہاں اے میرے بیٹا تیرا چہرہ بڑا سوڑا تو آپ بڑا سوڑا تیرا کلام بڑا سوڑا تری کفتگو بڑی باوکار تیرا چلنا باوکار تیرا میرے مابو پیغمبر دیا صفتہ اپنے طورتیں کر دی جارہیے نہ لیکن دی اللہ تنو آسمانہ والا خدا تنو اس چادو کرکل بچائے منزل آگئی ہستی حضرت نے سمان رکھا انہیں پھر دوبارہ پوچھ دیئے بیٹا تیرا نام کیا ہے کی تعارف ہے تیرا لوگ تیرا کیا کہندے نے حضرت فرما دنے اگر لوگاں دب بی بی تو پوچھنا چاہوے تے کچھ لوگ تیمی نو ساہر کہندے نے جادو گر کچھ مجنون کہندے نے کچھ کچھ کہندے نے اے کہندی یہ بیٹا نہ تیرے اندر جادو والی کوئی بات میں دیکھی نہ مجنون والی کوئی بات دیکھی آخر تیرا تعارف کیا ہے حضرت فرما دنے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بیٹا کیا تو ہوئی ہے جس نے متعلق لوگ جادو گر کہندے نے حضرت فرما دنے ہاں ہاں بی بی میں نوی لوگ جادو کر کہندے نے میں نوی مجنون کہندے نے یعنی اکھا چواس ہوا کہ اچھا پھر ہیچ کر میں نے بھی دونوں میں شامل کر لے کہ جیڑے تیرے کلمہ پڑھ دینے تیرا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے میرے محبوب فرمانے پر بی بی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اللہ فرمانے و ما ارسلناك الا رحمت للعالمین اللہ اپنی رحمت اپنی فضلال حضرت اللہ کب رکھا رحمت للعالمین جہون واسطے میں رحمت بنا کر کے لئے اللہ جہانا واسطے میں رحمت بنایا اس آیت تو پہلے ایک آیت ہے وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الدَّبُورِ مِمْ بَعْدِ الدِّقْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا مِنْ عِبَادِيَسْ عَلَيْهُونَ اسی زبور اندر لکھیا زبور آسمانی کتابہ بھی چھو پہلی کتاب جو حضرت دعود علیہ السلام تے اللہ کریم نے نادل فرمائے زبور اس نے اندر اللہ فرمائے نے ذکر والی آیاتِ بَعْدِ وَلَكَدْ قَتَبْنَا فِي الدَّبُورِ مِمْ بَعْدِ الدِّقْرِ ذکر والی آیاتِ بَعْدِ اسی ایک کا لکھی ہے اَنَّ الْأَرْضَ اَنَّ الْأَرْضَ اَنَّ الْأَرْضَ وَلَكَدْ اَنَّ الْأَرْضَ تاج پہنا کر کے سردار بنا دیتا گیا سی کہ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ پھر اس دیر سرداری خاک دے اندر مل گئی اور میرا محبوب اس زمین اس سرزمین مدینہ دا بادشاہ بھی بنیا میرے محبوب رسول بھی بنے میرے محبوب حاکم بھی بنے میرے آقا کو لعا کر کے مشرقی یہودی خود آ کر کے فیصلے کروایا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک منافق ایک یہودی دو بندے اپنا جھگڑا لے کر کے آئے حضرت نے بیان سنے بیانہ اندر یہودی سچا محسوس ہویا میرے محبوب نے یہودی دیا کے اندر فیصلہ کر دے مسلمان جڑا اپنے آپ انہوں کہلاندہ سے یو کر لگاؤ یہودی گال سو میں انہوں یہ فیصلہ قبول نہیں انجھ کریے عمر کو لے چلیے عمر کو لے گیا یہودی چونکہ سچا سی انہیں سمجھا کوئی بات نہیں دالے اس انہوں کے اندر تین شرم آنی چاہے دی بے ہجاوہ میں اگر کسی اپنے عالم کو لوں فیصلہ کراؤں دا دے میں اگر کہاں کہ اس دا فیصلہ میں نو قبول نہیں دے میں نو مر چلو دے اندر پانی لے کر کے مر دو بڑا چاہی دا سی چلو مر پانی لے مگر تین شرم نہیں آئی کہ تیری زبان جو یہ کل میں نکلے کہ میں نو اپنے رسول دا فیصلہ قبول نہیں چلو چال تو چلو عمر کو لے چلو اس کو بھی فیصلہ کروالے عمر دا دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت عمر باہر نکلے پوچھے ہاں بھئی کس طرح خیر یہ مسلمان کہنے عمر یہ یہودی بھئی مان فلاں کافر میں مسلمان ساڑھا جھگڑا ہویا اسی تیرے کل فیصلہ کرانے آئے یہودی حضرت عمر نے پوچھے ہاں بھئی تیرے کل کوئی بات کسی اپنے اپنا بیان دیو اس نے پہلے مسلمان اپنے آپ کہلانے والے نے اپنا بیان سنایا پھر یہودی کہنے لگا یار اندھے بیان تھا تو سنڈے آنا میں کوئی بیان نہیں دینا چاہنا یہ ہوئی ساڑا جھگڑا توہاڑے رسول توہاڑے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہلے اسی انہوں نے دی عدالت دے اندر کیسے دربار اندر انہوں نے فیصلہ میرے حق دے اندر کیتا حضرت عمر فرمان کیا ہوئی اس مسلمان کیا سچ ہے اس طرح وہ کہہ لگا ہاں جی گلتے اتنا ہی ہیں پھر میں مسلمان حضرت نے میری بات سمجھنے دے اندر شاید کوئی گلتی کر لئی ہے حضرت نے میری بات چنگی طرح نہیں سنی میں سمجھا نہیں سکتے حضرت عمر فرمان کہ صرف میں تیرے کو لو یہ پوچھنا جانا کہ فیصلہ میرے محبوب پیغمبر نے کیتا ہے اس یہودی دے اندر جی ہاں جی ہاں جی اس طرح حضرت عمر فرمان نے ٹھہرو پھر توہار فیصلہ میں آکے کرنا اندرو تلوار لیاں دی اس رمیان جو نکال کر کے لہر آیا فرمایا جی راب میرے محبوب دے فیصلے نو فیصلہ نہیں من دے اس دا فیصلہ میں اس تلوار نال کرنا تلوار دی نال اس مسلمان جو کہلہ ہوتا سے گردر اتار دی فرمایا یہ میرا فیصلہ مسلمان دے دورہ سانے اپنے حال دہائی آکر کے آقے دو جہاں سرکار مدینہ دی عدالت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی بڑے پریشان ہو گئے فور فرمایا عمر نو عدالت دی اندر پیش کیتا جائے عمر آگیا حضرت میں کوئی بیان نہیں دیڑا چاہتا حکم تو ہڈا آخری ہوئے گا جو تو ہڈا حکم ہوئے پر میری ایک چھوٹی اے جسی میں گردن اتاری ہے کیوں اتاری ہے یا رسول اللہ اس واسطے کہ ایک کہندہ سی ایک کہندہ سی کہ میں محمد رسول اللہ فیصلہ قبول نہیں میں کیا اگر میرے محبوب فیصلہ قبول نہیں پھر میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی حضرت میں اس دی گردن اتار دیتی ہے اس جرم دی بنادتے میں سمجھ لیا کہ یہ مرتد ہو گیا دین چھوڑ بیٹھا حضور تو ہارڈ فیصلہ جڑا نہ من اللہ نے ڈریکٹ کال ملائی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ رسول او بندہ مومنی نہیں کہ جس نے تو ہارڈ فیصلے نو ٹھکرا دیتا جو عمر نے فیصلہ کیتا سچا فیصلہ کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ ساری کائنات واسطے رحمت رحمت للعالمين وما ارسل اللہ اللہ رحمت للعالمين حضرت دے رستے دے اندر ایک جہودی عورت دا گھر ایک کھوڑا کٹھا کر کے رزانہ دی سورت اندر جو دو حضرت گزر دے آپ دے سر دے کھوڑا سٹ دے حضرت جھاڑ کر کے چلے جا دے مگر کدھی اس نو گالی گلوچ نہیں دیتی کدھے اینی کیا کہ میں اپنے صحابہ نو بھیج کر کے تیرے کو بدلہ لینا چاہنا نہیں بلاخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ نظر نہیں آئی کھوڑا سٹ نے والی حضرت ٹھہر ہے اس جگہ ہوتے اور ٹھہر کر کے پھر چلے گئے دوسرا دن تیسرا دن جتو تیسرا دن نہ آئی تے صحابہ قریب گوانڈی اور گولو پچھا کہ عورت آ نہیں دی میرے تے کھوڑا سٹ نے والی ایک بندہ کہنا ہے انہذا پڑوسی حضرت ہوتے بیمار ہے حضرت فرما کہ اچھا اپنے صحابہ روزو نے کٹھیا کی تھا آگے دست تک دیتی درواز ہوتے چھوٹی جی بچی دیکھ دی ہے کہ محمد اپنے صحابہ نہ لیا ہے آج تیرے کو بدلہ لے گا تو روز اس تک کھوڑا سٹ دی ایک کہہ لگی بیٹا دروازہ کھول دیں میں جان نہیں آؤ کہ محمد بدلے والا بدلہ لینے والا نہیں ہے کیوں اللہ کریم نے جہان واسط رحمت بنایا ہے سبحان اللہ حضرت کافرہ واسط حضرت اندر داخل ہوئے اس نے چار پائی دے دیکھ کے پچھا کیسی تیری طبیعت ہے کیا حال ہے تیرا اتنے دن تو کھوڑا سٹنے نہ آئی تجسس ہویا میں تیری بیمار پرسی واسط محمد اپنے ساتھی تیرے گھر ہوتے تیرے در ہوتے موجود میرے محبود بات سن کر ایک بی بی کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ باقی ساریاں بات چھوڑ دیو صرف منو کلمہ پڑھاؤ اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فز خلی سل کل بی لن فز من حول کا فعف عنہ واستغفر لهم وشاور هم فی العمر فی از اعظمت فتوکر اللہ ان اللہ يحب المتوکر لین اے میرے بابو اسی تانو رحمت والا دل دے کر کے بھیجیا اور اگر مضبوط سخت دل والے ہندے لن فض من حول لک تہاڑے ارد گرد لوگ کٹھے نہ ہندے اے جم گھٹا نہ لگ دا فاف عنہم اے میرے بابو بین کلو کوئی غلطی بھی ہو جائے تے معاف کردیتا کرو فاف عنہم واس تغفر لہم انہ ماز تے بخش دی دعا کرو واس تغفر لہم وشاور ہم فی لمر انہ صحابہ نو اپنے معاملات اندر مشوری اندر رکھ کرو ویز آزم تف تب اللہ اللہ کسے سلسلیں اندر کوئی کم کار کرنا چاہو تے پھر بس آزم کر کے اللہ تے بھروسہ کر کے چھیڑ لیا کرو فتوکل اللہ ان اللہ یعب المتوکلین اللہ بھروسہ کرنے والے اللہ اللہ پسند کر دینے بھروسہ کرنے والے اللہ صرف کلمہ پڑھ کر کے کافی نہیں بلکہ ہر معامل اندر اللہ تے بھروسہ کرو کوئی کم کرنے لگو کوئی دنیا دا کوئی گھرد معاملات دا کوئی رشتہ داری دا بس کوئی کم کرنے لگو تے ارادہ کرو اللہ میرا اس کم دے برکت دے فتوکل اللہ اللہ تے توق کر کے چھیڑ دیتا کرو اللہ پاک اس کم دے اندر برکت ڈال دینے جڑے بندے اللہ ہوتے بروسہ کر دینے میرے معبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر دی سرزمین دے اندر تن سو تیرہ صحابہ اور اوہی ومولی جی کیفیت دے اندر کہ کسے کوئی تلوار ہے تے ڈال نہیں ڈال دے تلوار نہیں کسے کوئی کمان دے تیر نہیں عجب کیفیت ایسی انہا صحابہ دی مگر اللہ تے بروسہ کر کے چھڑ گئے انہا تن سو تیرہ نے ستر کافران بھئی مانا دے سر کلم کی تے ستران گرفتار کی تا اور باقی کوئی زخمی حالت دے شان اور حضرت رحمت والیاں باتا میرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دی فتح دے بعد پھر اس سے تریحے بڑھ دے چلے گئے بڑھ دے چلے گئے اللہ کریم فرمان دے میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم ہن بس اے حاکمیت اے بادشاہت اے ریاست دخ ریاست سربراہ ہونا تو ہر رب نے تو ہر نام لکھ دیتا ہے عباد یا صالح انہ صالحین بندیاں میرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی کافر بادشاہ ہویا کر دے سن کوئی 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 مگر حضرت آنے دے بعد مدینہ دی ریاست دے بادشاہ میرا صفت رحمت نو اپنا نے توفیق عطا فرمان اگر تسی میں گھرد سربراہ تے رحمت والا تقاد آئے ہے کہ ہر گھرد فرد نال پیار کیتا جائے اگر کسی فیکٹری دے اندر تسی پریزیڈنٹ جے تو اس دے اندر بھی اپنے متحت نال پیار کرنا ہے اگر اس تو نیچے بھی کوئی معاملہ ہے کہ تو اگر نال بھی پیار کرنا ہے اگر گھرد اندر جے شہر دی کیفیت دی بیوی نال پیار کرنا ہے چھوٹے نال بڑے نال اللہ میں نے تو پیار دی توفیق عطا فرمان آخر دعوان آل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام عطا